اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ڈیوٹیوب چینل اور کلر فل پیجنز میں آپ دوست کو ویلکم کرتا ہوں ہیلو فرینڈ کیسے ہیں امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے اور کھرے سے ہوں گے تو فرینڈ آج کا ٹوپک آپ نے اپنے ٹائٹل دیکھ لیا ہے اگر بیو پیجن کو فیڈ کیسے کرواتے ہیں آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں کافی دوست پوچھ رہے تھے کہ جو چھوٹے بیویں ان کو کیسے فیڈ کرواتے ہیں ان کے لئے کیا چیزیں چاہیے ہمیں تو پہلے ریکھ سکتے ہیں میں نے سی ریلکس کیونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو سی ریلکس آپ کبوتر بیو پیجنے دے سکتے ہیں مگر جو اپنی ماں باپ ان کو تھوڑی زیادہ فیڈ کھوڑا رہے ہیں ان کے لئے صرف بتا رہا ہوں باقی پروپ پڑتا ہے جو ماں باپ ان کے ایکسپار ہو گیا یا ڈیتھ ہو گئے یا کہیں کبوتر بھاگ گئے اس کے لئے نہیں بتا رہوں اس کے لئے ایک الگ سے باہر سے فیڈ اگر آتی ہے وہ ان کے لئے بیس رہتی ہے کیونکہ اس سے پوٹا جام ہونے کا خطرہ بھی ریکھ سکتا ہے مگر آپ کو بلکل گاڑا نہیں بلکل پانے کے تیب دے بنانا ہے بلکل پتلی ہونے چاہیے یہ ہے اس لئے اسے بلکل پتلی ہونے چاہیے جیسے کہ کبوتر کا پورٹ میں دانا وغیرہ جم نہ جائے اس طرح سے بلکل پتلی ہونے چاہیے اور ان کے لئے کیا کہہ چیزیں چاہیے ہمیں ہمیں چاہیے پچاس ایمیج کی سرن چاہیے اس کے بعد اوپر ربڑ بلکل نرم ہونا چاہیے جو اوپر ہمیں دکٹر وغیرہ لگتی ہے اس کے دکٹر کے برابر میں یہ ربڑ آتا ہے بلکل نرم ہے کیونکہ اس طرح کبوتر کے موہ میں ڈالو گے تو کبوتر کے بہی پی��ن کا موہ کے اندر زخم اگران نہیں ہوگا بلکل نرم ہے یہ تو اس طرح اعلائے تو بلکل نرم ہے تو اس طرح کی چیزیں ہمیں چاہیے تو ابھی اندر لافت کے اندر چلتے ہیں لافت کے اندر باقی کبوتر میں کھلے ہوئے ہیں لافت کے اندر چلتے ہیں کس طرح سے بہی پیblade کو فیٹ کراتے ہیں وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کریں گے تو اندر لافت کے اندر چلتے ہیں جیٹ کو کرتے بند تو ابھی چلتے ہیں لوفٹ کے اندر کیونکہ کس طرح تھے بہی پیران کو فیڈ پر آتے ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کبوتروں کے لفٹ کے اندر ہی میں آ چکا ہوں تو اب میں تھوٹے بچے کو مومبال دے دیتا ہوں وہ پکڑے گا تو میں ان کو فیڈ اچھے سے کروں گا تو یہاں سے پکڑ اس کو پہلے اس کو اچھے سے لانا ٹھیک ہے کیونکہ اب یہ نہیں رہا ہوگے تو نیچے جو ہے جو فیڈا میں بچوں کے لئے بنائی تھی تو سیلیڈکس نیچے رہ جائے گے اسی طرح ہلا گے آپ کو اس طرح سرنجا کو ٹوپر میں بنی ہے اس کے بعد چھوٹا بیگ بیران اٹھانا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹا ہی بیران بڑا ہے اور یہ چھوٹا ان کو پروپ پر طریقے سے فیڈ اگر نہیں مل رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو میں فیڈ اگر دیتا ہوں تو یہ کس طرح در پال ہو رہا ہے اب دانا اگر مانگ رہا ہے اب مجھ سے مانگ رہا ہے کیونکہ اپنی اس کے ماں پاپ اپنی کو فیڈ اگر نہیں دے رہے تو اس طرح سے من کو موں کھول کے اس طرح دیکھو ٹھیک ہے ابھی دوسری اگر آتے ہیں اس کو رکھ دیتے ہیں آپ پر اپنی جگہ کے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی چھوٹا بیگ بیزن ہے ٹھیک ہے تو اس کو اپنی ماں پاہ میں تھوڑی سی فیڈ دی ہے دوبار اس کو اچھے سے سیڑی ایک سو ہلانا ہے ہلا کے آپ کو اس کا ٹھیک ہے جتنا کب اتر بیگ بیزن پورٹ ہوگا اس کے مقتال میں آپ کو بیگ بیگ بیزن کو کھلانی ہے ایسا نہیں ہے کہ پورٹ فل ہے دوبارہ سے آپ نے اس کا پورٹ بڑھ جائے ایسا نہیں کرنا آپ کو اس طرح سے پیار پیار سے اس کا پورٹ ہوگیا فل ٹھیک ہے ابھی دوسرے بھی میں اٹھاتے ہیں کہ چھوٹے ہو چاہے بڑے بیگ پیجن دو ان کو پیڈ آ پر اوپر در یہ کروا سکتے ہیں یہ نہیں کہ نہیں باقی باقی اس کو دوبار دلاتا ہوں مکس کر دیتا ہوں مکس کر کے اس کو بھر لیتا ہوں باقی جو بیگ پیجن دا آپ کو اوپر نظر آ رہی یہ چھوٹا ہے کیونکتانہ مر رہا ہے پروپر دریہ ابھی مر رہا ہے تو اس کو اوپر رکھ دیں اس کو اس طرح سے موں کھولا اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا بڑا ہے تو اس کا میں نے پورٹ آرےڈی فول کر دیا ٹھیک ہے ابھی دوسرے بھلاتے پہلے بھی آپ دیکھ سکیں اس کو دوبارہ تیزا آنا ہے ٹھیک ہے جب بھی کبوتروں کو آپ دانا ہوگیا دینا ہے تو اس کو دوبارہ سے اس طرح کرنا ہے کر کے آپ کو یہ پوری بھر لینے ہی چھوڑا 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 نکال کے تھوڑی رہے تو اس کی پوری بھر لینے تو اس طرح سے سوری اس طرح سے گیپ نہیں ہونا چاہیے باکنین دوسرے بھی بھی اگلاتے ہیں اگلاتے ہیں ابھی یہ بھی بھی نام دیکھ سکتے بڑا ایک چھوٹا ہے تو اس طرح سے کبوتروں کو بھی بھی نام کو فیڈیو کا کرا سکتے ہیں باکنین اس کا مو اس طرح دکھوڑا ڈالی 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 اس کا پوٹ بھی دانا اس کو ماباب نہیں دیا ہے مگر کم دیا ہے کہ جو بڑا بہی پیجنان ہوتا ہوتا ہے وہ اپنی ماباب سے زیادہ فیڈ اگر لے لیتا ہے تو اس طرح سے اب بہی پیجنان کو فیڈ کرا سکتے ہیں اس کا بہی پیجنان باقی جو بھی بہی پیجنان میں دیا ہے وہ سیم کٹیگری گئے مگر ان کو بھی تھوڑے تھوڑی میری فیڈ کرا ہوتا ہوں جو چھوٹے ہوتے ہیں جا دو دن کے ہوئے اس طرح سے آپ ان کو فیڈ کرا سکتے ہو تو باقی چیزیں آپ کو باہر چل کے بتا جاتا ہوں تو باقی میں کبوتر ابھی نان شروع ہو گئے تو ان کو نان بلکل نہیں دینا ہے کیونکہ تھنڈ کا موسم چل رہا ہے تو سکتا ہے کبوتر بھیما ہو جائے تو اسی طرح سے ہم کبوتر کے چھوٹے بھی بھیوں چاہے بڑے ہو یا کتنی بڑے ہو یا ایک دن کا ہو اس طرح سے ہم کبوتر بھی بھیجن کو فیڈ کرا سکتے کہ جو چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو ٹھیک ہے اس کی پورٹ کے حساب سے آپ کو کبوتر بھی بھیجن کو فیڈ کرا رہا ہے اگر چھوٹا ہے تو ان کا دانہ تھوڑا پورٹ میں جائے گا اگر زیادہ بڑا ہے تو ان کا پورٹ میں دس سے پندرہ سے بیس سے تیس سیسیز تک وہ اس کے پورٹ میں چلا جائے سکتا ہے کیونکہ جو بھی 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 بڑا ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم کبوتر بھیجن کو فیڈ کرا سکتے ہیں تو فرین آج کی ویڈیو اتنی اگر ویڈیو اچھی لگئے لائک کر دینا چینل پر نیو ہے سبسکر ہاں دے بیل ایک امپلس کر دینا اور اپنا سالہ کیا رکھیا دعا میں رکھیا تب تک اللہ حافظ